مارننگ ویتفرہ مواشرے کفر پہ قائم رہ سکتے ہیں ظلم پر نہیں میں ریفر کرنا چاہ رہی ہوں اس واقعے کو جو کہ لاہور میں ہوا ہے اور یہ بڑا الارمینگ ہے اس لئے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ ایک دم سے کسی کے اوپر الزام ایسے رکھ دیا گیا ہو کہ اس نے حراس کیا ہے اور یہ جو ایک رویش چل پڑی ہے یا یہ جو ایک رویہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ اس کے اثرات بہت دیر پا ہیں اور اس کے اثرات جو ہیں بہت ملگیر ہیں یہ کسی ایک کمیونٹی کے خلاف نہیں ہے یہ ایک جنڈر کے ایک جنڈر دوسرے جنڈر کے خلاف جس طرح سے کوئی بھی ایک جارہانہ رویہ اپناتا ہے اور پھر وہ جس طرح سے پبلیکلی اب اس کا اظہار ہو رہا ہے یہ ایک خطرناک بات ہے اور اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا کیا جا سکتا اور کیسے ان چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے وقاس علی ملک صاحب ایڈوکیٹ ہیں بہت شکریہ تشریف آوری کا میرا ملک میرے ساتھ ہیں میران بڑی اچھی دوست بھی ہیں ایڈوکیشنس بھی ہیں اب تو کاؤنسلنگ اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ میں منسلک ہیں میران سے اس حوال سے بات چیت ہوگی تیبہ باسی صاحبہ سپریم کورٹ کی ایڈوکیٹ ہیں لائر ہیں دونوں میرے جو لائر ہیں آج یہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں اور بہت شکریہ تشریف آوری کا جوائن کرنے کا جلال حیدر خان صاحب جوہے ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں جلال بھی ایڈوکیشن کے ساتھ میں منسلک ہیں لڑکیوں کو سیلٹ ڈیفنس کی طرف وہ جو ایک انیشیٹیف شروع ہوا تھا شروع شروع میں تو یہ اس میں بڑے پیش پیش تھے کہ بس جو آپ کو ذرا سے چھیڑے اس کا سر توڑ دیں تو یہ کیمپین جو ہے یہ اس کو انہوں نے لیڈ کیا تھا اور یہ بہت آج سے کوئی دس پندرہ سال پہلے چلے جائیں جب ابھی ڈومیسٹک لاؤز بھی نہیں آئے تھے یہ تمام ریگولیشنز بھی نہیں تھیں اب میں اگر شروع کرنا چاہوں اس بات کو تو جلال آپی سے شروع کروں گی کہ آج سے دس پندرہ سال جب ہم بیٹھے بے بات کر رہے ہوتے تھے تو صورتحال بلکل فرق ہوتی تھی نہ تو کوئی قانون موجود تھا نہ عورتوں کے لیے کوئی ایک پلاٹ فارم تھا جہاں وہ ریپورٹ کر سکیں شکایت کر سکیں اپنے مسائل کو بیان کر سکیں اور ہم بات کرتے تھے کہ نہیں آپ کو سیلڈیفنس جو ہے اس کا رائٹ ہے آپ کو آنا چاہیے لیکن اس سیلڈیفنس کے رائٹ کو آپ یہ لاہور واقعے کے پرسپیکٹیو میں کیسے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو بڑا افسوس ہو کیونکہ یہ نہیں تھا کہ تیس سیکنڈ چالیس سیکنڈ یا پچاس سیکنڈ یہ کنٹینیوڈ کہ وہاں پہ سیکیورٹی بھی تھی وہاں مینجمنٹ بھی تھی وہاں پہ بلک بھی تھی لیکن کسی نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو ابھیسلی دیٹس وری کلیر کہ بچے جو ہیں اور خاص طور پہ ان کی سپورٹر جو ہیں جیسے میں ہوں جیسے میرے فرنس بڑا اکاونٹ کرتے ہیں وہ پرووک کرتے ہیں کہ جاو بھائی یہ کرو تو وہ انیشیٹیو جو تھا کہ آپ کو اس حد تک نہیں جانا چیز تھا سیل دیفنس is good اگر صرف ویمن امپاورمنٹ نہیں جب ہم سکھاتے ہیں سیل دیفنس اس میں ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا میل کیلئے ہے فیمیل کیلئے ہے they're equal اور یہی ہمارا ریلیجن بھی کہتا ہے equal rights میل ہو یا فیمیل کوئی بھی سبجیکٹ ہو جس طرح ویلنس جو ہوا ہے تو آئی فیل کہ دس وز میلی ڈومینیشن اور خاص طور پر جب اردگل سب لوگوں کو پتا ہو کہ یہ ایک کورپرٹ کلچر اور خاص طور پر لاہور میں کہ ہر ایک جانتا ہے کس کی بیٹی ہے کہ ریگولر کسٹمر ہے ان کو پتا ہے کہ بہت ہی بڑے مطلب خاندان یا فیملی یا اسر رسوخ رکھنے والے ہیں اسر رسوخ کا لفظ ہے یہ بڑے خاندان کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں بڑے خاندان اس طرح سے بیہیورن کرتے ہیں تو کہ آپ کونسٹنٹلی چلیں گلتی بھی کی تو آپ مرے جا رہے ہیں اچھا آپ نے اس میں جو ایک ٹرم یوز کیا میں چاہوں گی چونکہ ہمارے لائرز بیٹھے میں ہیں بچہ انہوں نے کہا جلال نے کہا ہے آئل کال دم کڈز یہ بچوں کی اس میں آئے گا یہ بچگانا معاملہ ہے نہیں وہ ایج تو جی دیکھیں جو مچورٹی یا میجر ہونے کی ایج وہ ایٹین ایئرز ہے ٹھیک ہے اس سے نیچے اگر کوئی ہوگا تو وہ مائنر کنسیڈر کیا جائے گا وہ جووینائل جو ہے اس میں آ جائے گا پر پرام آف شاہی جیسا وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس میں بچہ تو کوئی بھی نہیں لگ رہا اس ایج سے اوپر ہی لگ رہے ہیں اچھا اور اگر کوئی بچہ ہے جس سپوس کر لیں کہ بچہ ہے تو پھر بچہ جائے اس کے اوپر حراسمنٹ کا لاغ لگ جائے گا حراسمنٹ کا لاغ مائنر پہ اس طرح تو نہیں لگتا نہیں لگتا تو وہ پھر بچہ کر رہے ہیں کہ یہ حراسمنٹ ہوئی ہے اس کا مطلب ہے اچھا وہ جو سٹوری جی میں نے جس حد تک کیونکہ اس میں الیج کیا گیا ہے وکلا کے حوالے سے کہ بھی وہ وکیل تھی اس کی فیملی اور زیادہ نام چل رہا تھا شویب شاہین صاحب کا ہمارے اسلام آباد کے وکیل ہیں اور ان کے تو انہوں نے ریفیوز کیا ہے وہ کیوں ایف آئی آر کے کنٹینٹس میں جن بچیوں کا خواتین کا ذکر تھا ان کی ولدیت بھی ان کے ساتھ نہیں کو ایسا نام آ رہا ٹھیک ہے تو ایک تو فوری طور پہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں رومرز وہ کہتے ہیں وہ جھوٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے تو وہ جو ہے اس کے اندر جو ایف آئی آر کے کنٹینٹس کیونکہ ایف آئی آر ہو گی تھی ایف آئی آر کے کنٹینٹس میں الیج یہ کیا ہے ان لڑکیوں نے کہ جی ہمیں ہمارا مو چڑھایا جا رہا تھا ہمیں تنگ کیا جا رہا تھا ہم پہ ایسا جا رہا تھا تو اس وجہ سے ہم اگریسیو ہو کے اور ہم نے ان کو روکنی کی کوشش کی جس پہ یہ سارا انسیڈنٹ ہوا اچھا کیونکہ یہ اور اس کے بعد وہ لڑکا جس نے مار بھی کھائی وہ گرفتار بھی ہو گیا اب جیل بھی جائے گا پھر بیل کروائے گا پھر ٹرائل فیس کرے گا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے خیال میں سم ٹائم مسیود ہو رہی ہے ہرسمنٹ کا ورڈ جو ہے نا اور وہ بھی جنڈر بیس وہ مسیود ہو رہا ہے اچھا آپ نے یہ طیبہ ابھی یہ جو کہہ رہے ہیں وقاس کہ مو چڑھا رہا تھا کچھ کہہ رہا تھا یہ اس طرح ہرسمنٹ میں آئے گا اس زمین میں اور پروف کیسے ہوگا سب سے پہلا کوششن یہ ہے کہ ہرسمنٹ کے لیے آپ کسی کے خلاف اگر کمپلینٹ لے کے جاتے ہیں نا تھانے میں تو وہ آپ سے پانچ ہزار سوال کرتے ہیں ہرسمنٹ کے حوالے سے کیونکہ ہرسمنٹ کے انگریڈینٹس اور ان کو پروف کرتے ہیں تو پھر ہرسمنٹ ہوتی ہے ایسے تھوڑی یہ ہے کہ ایک بندہ بہت دور دسٹنس پر بیٹھا ہوا ہے وہ اوور پاورڈ نہیں ہے ایک ایمپلوئی ہے ایک دکان پر بیٹھا ہوا ہے نا دکان پر نیچرلی اس دکان کا ایمپلوئی ہوا ہوگا آپ پہ کسٹمر ہیں اور بڑے خاندان نہ سہی تو اثر و سوخ والے ورڈ کو دیفنیٹلی جن کی اوور نائٹ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے تو آپ کا حرسمنٹ پولا ورڈ نا تو سم ایکسٹینٹ یہاں پہ انجسٹریفائیڈ ہے ہاں انہوں نے کانٹنٹس نیچرلی جو دیئے اپلیکیشن کے اندر جو ایف آئی آر میں ہیں وہ تو حرسمنٹ لکھا گیا لیکن لیٹر جب لائرز جائیں گے کوٹ میں تو یہ حرسمنٹ والا ورڈ ختم ہو جائے گا میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ حرسمنٹ کی ڈیفنیشن نہیں آیا لیکن کیا رپورٹ درج کرنے والے کو نہیں معلوم ہے کہ حرسمنٹ کی ڈیفنیشن کیا ہے یہ دیکھیں نا جیسے بھی بات ہوئی کہ سوشل میڈیا دیکھیں جہاں اس نے بہت اچھائی کریئیٹ کی نا کہ اس نے سوشل ایشوز کو باہر لائیا اس نے یہ اس طرح کی انجسٹیفیکیشنز کو باہر لائیا اس نے نا بہت سارے پرابلمز بھی کریئیٹ کر دیئے اس میں سب سے بڑا پرابلم ہی تھا کہ سوشل میڈیا کا جو پریشر تھا نا اس نے لوگوں کو غلط صحیح کا ڈیفرنس سمجھانے سے چھوڑ دیا پولیس کو ایک نا یہ سب سے زیادہ تھریٹ ہوتا ہے کہ خواتین تھی انہوں نے کمپلینٹ دی ہے ہم نے نہ کیا تو کل میڈیا پہ آ جائے گا کل یہ اس میں انصاف کے تقاضے 99% کیسز میں جب سوشل میڈیا پیشوز آتے ہیں تو پورے نہیں ہوتے چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو یہ سب سے بڑا دیکھیں آپ میڈیا ٹائل کسی بھی کیس کا دیکھیں اسرورسوخ جو ہے آئی تینک وہ مین فیکٹر ہے میرا کیونکہ ہم نے دیکھا مطلب ہے کہ کیا ہوا کیا کیس چلا یہ جعفر جس نے اس لڑکی کا جو ہے اس کو جس کو مار دیا قتل کر دیا ملہا ٹھیک ہے دوبارہ اس نے فائل کیا وہ ہے اس کے خلاف سزا کے خلاف لیکن it's they can afford وہ چلتا ہے ہم نے ہمیں وہ ٹریفک وارڈن بھی یاد ہے جو روڈ پہ کھڑا وا تھا اور اس کے اوپر گاڑی چڑھا دی گئی تھی اور کیس اسی طرح سے ڈسمس ہو گیا تھا so i think it's matter of how influential you are کہ قانون آپ کے لیے حرکت میں آئے گا کہ نہیں آئے گا ایک چیز تو ہم ہم سب agree کریں گے harassment کا تعلق gender سے نہیں ہے اس کا تعلق ہے power سے جس کے پاس power ہے میں مرد ہوں یا عورت ہوں اور میرے کا اگر میرا اختیار چلتا ہے یا بس چلتا ہے آپ پہ تو میں وہ حراث کرتی ہوں اور ہم نے یا ایسے بڑے کیسز دیکھیں آپ کو وہ کیس بھی یاد ہوگا جو دو خواتین اپنے مینجر کا مزاق اڑا رہی تھی اور ویڈیوز بنا رہی تھی اس کی غلط انگریزی بولنے کے اوپر یہ بھی ایک طرح سی تظلیل تھی اور اس کو سوشل میڈیا پر کیا رہا یا وہ یونیورسٹی پروفیسر جس نے پھر خودکشی کر لی ایک غلط اس کے اوپر یا پھر میں آپ کو ایک اور شیئر کروں یہاں پہ ایک ایلیٹ سکول ہے وہاں پہ ای لیولز کی ایک سٹوڈنٹ تھی جو ہٹ کر رہی تھی اپنے ٹیچر کو جو کہ جو کہ گوڈ لکنگ لڑکا تھا اور چونکہ وہ ٹیچر اس کے اوپر اگری نہیں کر رہا تھا تو اس نے پوری کیمپین چلا کے پرنسپل سے شکایتیں کر کے اس کو نکلوا دیا نوکری سے اور آج تک اور اس کے بعد جو ہے اس نے بڑے مزاق میں اپنی سٹوریز پہ لگایا کہ کیسے کیا جب میری بات نہیں مانوگے تو یہ ہی ہوگا تمہارے ساتھ اور یہ بات صحیح ہے ہمارے ابیوز آف پاور ہوتی ہے انفلوینشل آپ نے جو شروع میں بات کی نا حضرت علی کی ان کی بات کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا ماں فلا نہیں ہے اگر انصاف صرف ایک انصاف کی کمی ہے اگر انصاف ہوتا نظر آتا تو میرے خیال سے ایسے واقعات ہی نہیں ہو جو یہ لڑکیاں ہیں یہ بچیاں نہیں ہیں اچھی مچور لڑکیاں ہیں جنہوں نے یہ کیا اب اس لڑکے کے ساتھ کیا ہوا میں یہ جو ہمیں برا لگ جاتا ہے کہ یہ لڑکا گرفتار ہو گیا میں آپ کو بالکل ریسنٹ بتا رہی ہوں میں میں میرے جیٹ کیا ایکسلنٹ ہوا ویگو والوں نے اس کو ہٹ کیا میرے جیٹ کی آن دے سپوٹ دیت ہو گئی اور پیچھے ہوں کی بیٹی تھی جو آج تک ابھی چلنے نہیں پا رہی تھی وہ اس کو اے لیویلز کے اگزام دینے جا رہے تھے اور یہ کلفٹن کا پوش علاقہ ہے ویگو آئی ہے ایک سال کا وہ لڑکا اس کو رات و رات گرفتار کرا گیا گرفتار کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے اس لڑکی کی پروٹیکشن یہ لڑکے کو اگر آپ گرفتار نہیں کراتے اس کو کسٹڈی میں نہیں ڈالیں گے you just never know کہ وہ لڑکی وہ لڑکیاں کس انفلوینشل بیک گراؤنڈ سے ہیں اس کو ٹریک کریں اس کے پیچھے جائیں اس کو مار نہ دیں ایک میرے یہ لگتا ہے کہ پولیس کا ایک کونسپٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ فوراں اس کو اندر کر دو دوسری پاس نہیں نہیں میرا یہ خیال میرا یہ جو F.I.R درج ہو جاتی ہے یہ F.I.R والا جب F.I.R درج ہوگی تو پھر لا جو ہے وہ اپنا پروسس سٹارٹ کر دیتا اور اس کے اندر پلا پروسس کیا ہے کہ ارس کیا جائے کیونکہ وہ بچہ وہ بہائنڈ دا بار تو تحافظ نہیں ہوتا نہیں موچہ انصاف ہے کہ آپ اس کو بہائنڈ دا بار کھوز نہیں ہے یہ ہمیں دیکھیں یہ تو انسیڈنٹ لاور میں ہوا تھا وہ خاتون پہ جس پہ بلاسفیمی کا الزام لگ گیا وہ کپڑوں کے وجہ سے تو وہاں پہ پولیس نے پروٹیکشن دی اب پروٹیکشن پولیس کی علاقہ چیز ہے اور پروسیکیوشن ایک علاقہ چیز ہے اور یہ جو F.I.R ہے نا کہ ہم اس کو لائٹ نہیں لے سکتے آپ دیکھیں دنیا میں کہیں اپلائی کریں وہ آپ کا کرمینل ریکارڈ مانگتے ہیں آپ کا پولیس سٹریفیکیٹ مانگتے ہیں اب آپ کے اوپر ہمارے ملک میں تو شاید اس کو کہیں بھی آپ کے اوپر لیبل لگا ہوا ہے کہ آپ حراس کریں یا چائل مولیسٹش اس طرح کے کوئی ایکوزیشن ہو سہی اس ٹھگمٹ آئی ساری لائف ہو جاتی ہے مگر اچھی بات مجھے یہ لگی اچھی بات مجھے یہ لڑکا اپیرنٹلی اس کا کوئی انفلوینس نہیں ہے ٹھیک ہے مگر میں نے جتنی بھی اس کی ویڈیوز یا اس کے پیغام اس نے کہا کہ میں صلاح نہیں کروں گا کس بات کی میں صلاح کروں میری کوئی غلطینی نظر آ رہی کوئی آپ ثابت نہیں کر رہے ہیں ان کو پولیس میں جو ہیں جو میں نے کل رات تک میں نے دیکھ رہی تھی کہ اس پی صاحب نے کہا کہ آپ صلاح کر لیں اس نے کہا میں معافی نہیں مانگو گا اور کونسٹنٹلی مار کھاتا رہا ہے وہ مار کھاتا رہا ہے اچھا بیچ میں بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ وہ بھی تو مار رہا تھا یہ ہوتی ہے سیلف ڈیفنس کہ آپ کو اگر کوئی لگتار مارے جا رہا ہے اگر آپ ہاتھ آگے کریں سیلف ڈیفنس کا مطلب یہ ہے نا جی جو قانون بتاتا ہے ہمیں کہ ہمارے ہاں لڑکی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے یعنی یہ بھی ایک ڈر ہے یعنی ایک آدمی کھڑے ہیں یہ دونوں لائر بٹھے ہوئے ہیں یہ جو تبصرہ یہ جو ڈیفنس ہے نا جی ڈیفنس is defined in law اور وہ ڈیفنس سیلف ڈیفنس یہ ہے کہ آپ اتنی پاور استعمال کر سکتے ہیں جتنی پاور آپ کو بچانے کے لیے ہو یہ نہیں کہ آپ نے اتنی طاقت استعمال کرنی کہ اس کی اگلے کی طاقت سے زیادہ مطلب اگر کی بندے نے آپ کو ہٹ کیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ کوئی روڈ پڑھا تو اس کا سار پھاڑ اس کی جان لے لیں گے اتنی کی اپنا ڈیفنس کریں ڈیفنس کا مطلب ہی ہے آپ نے آپ کو بچانا پروٹیکٹ کریں ایسے سیچویشن میں یاد نہیں رہتی ہے آپ کو جب دکھتے چاپائن تھپڑ مار دیا آپ کو اس کے بعد کیا نوان آرڈر کروفت ستیناس ہوگی ہے دیکھیں ویسے جنرلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جس وقت وہ سپر آف مومنٹ آتا ہے وہ تائش کا سپورٹ کرنا چاہی سے بیش پہ آنا چیز آپ کوئی سوٹ پوجھ ختم ہو جاتی ہے اس پہ باتتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آرہا تھا نہیں that means that does not mean that کہ ریگلر کسٹمر یہ ہماری معاشرتی بے حیثی بھی تو ہے آپ کے سامنے روڈ پہ کوئی بندہ مر رہا ہو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا اگر کسی غریب نہ لگایا ہوتا ہاتھ تو اس وقت پولیس تو اس وقت پولیس نے ویڈیو بنانے کے لیسائے حدہ جاتے ہیں سب سے زیادہ جو اگڑا جاتا ہے سب سے زیادہ پریشر بھی اسی پہ آتا ہے منحرف ہو خبردار جو تم نے گواہی دی خبردار جو تم نے سٹیٹمنٹ دی تم نے دی تو تمہاری بھی پیچھے گھر بھائی لیتے ہیں اس کو اتنی پیشیاں وہ گتنی پڑتی ہیں کہ گواہ گواہی دینے کے لیے ایون کہ اس کے سامنے اگر قطر بھی ہو جائے تو وہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگلے دس سال تک میں نے عدالتوں کے اتنے چکر لگانا ہے کہ مجھے سسٹم سپورٹ تو نہیں کرتا یہ وہ ویلفیر سٹیٹس تو نہیں ہے کہ مجھے آنے کا کرایا بھی ملے گا مجھے وہ دن جو آف کروں گا اس کا کورٹ مجھے کمپنسیٹ بھی کرے گی تو یہاں پہ ایک تو منحرف کرنے کے لیے جو ٹیکٹس ہیں وہ تو الگ چھوڑ دیں یہاں پہ پروٹیکشن نہیں ہے وٹنس کی یہاں پہ کوئی سوشل پروٹیکشن نہیں ہے اس کی کوئی ویلفیر سسٹم نہیں ہے تو یہاں پہ تو بہت سارے جس طرح کل کا انسیڈنٹ تھا اس میں آپ کے سامنے کوئی ایسا وٹنس آکے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ زیادتی ہوئی ہے یہ گارہ تو میں کھڑا ہوتا ہوں آپ ان کے خلاف افیر نہیں کرتے لو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں سسٹم پہ بلیو نہیں ہے انہیں پتا ہے کہ سسٹم میں کوئی پروٹیکشن نہیں ہے روٹ کاؤز یہی ہے کہ انصاف نہیں ہے نہیں سسٹم دیکھیں انصاف تو پہلے انصاف اگلا سٹیپ تھا یہاں پہ پہلے پولیس کا سسٹم آتا تھا یا پروٹیکشن کا سسٹم آتا تھا دیکھیں انصاف آپ تو جڑیشری کے حد تک پہلی بات کرتے ہیں انصاف کورس میں تو انہوں نے کرنا ہے پہلا انصاف آپ کہتا تھا آپ کی پولیس آتھارٹی آپ پولیس کو یہ سمجھائیں کہ ان کی جوٹیز کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ انپلیمنٹیشن نہیں پہلی بات ہے کہ آپ نے جو لوگ لگائے ہوئے ہوتے ہیں انداروں میں وہ شاید میٹرک پاس ہوتے ہیں انہوں نے تو پہلے حراسمنٹ کی دیفنیشن سو سمجھا لیں ان کو ان لوگوں کو تو جو ایف آئر کاٹ رہے ہوتے ہیں آپ اس انسپیکٹر سے جا کے پوچھیں کہ حراسمنٹ کی دیفنیشن کی ہے ان لوگوں کو تو پتایا ہی نہیں جاتا اچھا پھر وہ کر لیتے تو پہلا انصاف جو ہے وہ آپ کا سسٹم نے کرنا ہے ان سسٹم نے یہ کرنا ہے کہ یا اگر آپ کے پاس کمپلینٹ آئی ہے تو آپ اس کو دیکھو گے کیا یہ کمپلینٹ بنتی ہے سوشل میڈیا کا پریشر میں آپ دیئے جا رہے ہو کسی کے خلاف پر طیبہ ہم نے ایسے بھی کہانیاں دیکھی ہیں کہ بچیوں کا ریپ ہو گیا ہے غریب والدین ہے اور وہ پٹ رہے ہیں کہ ہماری ایف آئی آئر درش کر رہے ہیں تو وہ درش نہیں کر رہے ہیں وہاں پر ان کو درش کرتے ہوئے بڑی تکلیف ہے یہاں پر آنن فانن یہاں پر آنن فانن یہاں دیسائیڈڈ کہ یہاں پر آنن فانن کیسز ہوئے ہیں بچوں کے ساتھ کیا چائلڈ پروٹیکشن بل اپروو ہو گیا ہے تو میں نالج سر یہ میرا سوال ہے میں آپ کو بتا ہوں چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے بے شمار قوانین پہلے سے موجود تھا پہلی چیز تو یہ آگے نہیں دیکھیں ہمارے پاس بے شمار قوانین ہیں ہر چیز پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس وقت وہ امین اسلم صاحب جو ہے ہمارے منسٹر تھے انوائرمنٹ کے جنہوں نے یہاں پاکستان میں وہ سٹارٹ کیا لاؤ بنایا سٹیچو بن گیا ابھی تک آپ کے ساتھ میں جو سٹویشن چل گئی ہے اگزیکیوشن اف لاؤ سمتنگ اور اس کو بنا لے نا ڈرافٹ کرنا تو کچھ اور ہے نا جی اور جب اس کی اگزیکیوشن ہوتی ہے then you come to know اس کے اندر کیا کیا فلاوس تھے اس کے بعد اس کو چینج کیا جاتا ہے وہ صرف پولیس میکنیزم ہے یہ جو آپ ریپ کے کیسز بتاتے ہیں ادھر تو جینون کیسز نا جی وہ ریجسٹر ہی نہیں ہوتے جس طرح ابھی فرا نے کہا کہ جینون کیسز نہیں ریجسٹر ہوتے ہمارے پاس ابھی کچھ ایک دو ماہ پہلے ایک کیس اسی طرح کا آیا یہ پورا مافیا ہے جو کہ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے نا جی اس کے اندر پولیس بھی انوالو ہے اس کے اندر وہ گینگ وہ لوگ بھی انوالو ہیں اور وہ یہی تھا کہ وہ اسی طرح لڑکے لڑکی آپس میں گفشپ انسٹا فیس بوک یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان پہ آپس میں گفشپ ہوتی ہے پھر وہ لڑکی کے ساتھ ایک پورا گینگ شامل ہوتا ہے وہ ملقاشت کرتے ہیں نیکس ٹیج سے پہلے ہی اس سے پہلے ہی وہ ساری تیاری انہوں نے کی ہی ہوتی ہے اس لڑکے کو انہوں نے ٹرائپ کیا اس کو بلایا خالی اس نے کوئی دس پندرہ منٹ گاڑی میں گزارے اس کے بعد اس نے اس لڑکی کو اتار دیا تو اس نے کہا دی وہ کیونکہ کلائنٹ تھا ہمارا اس نے کہا دی آل آف اصدرن سے رونا شروع کر دیا اس کو میں نے ڈراب کیا اس نے مجھ سے پچیس ہزار روپے مانگا تو میں نے نہیں دیا میں نے اس کو جو پانچ ہزار پاس پڑا تھا دے کے تو باگ گیا ادھر سے تو کہتا ہے ایکزیکٹ پندرہ منٹ بعد مجھے تھانے سے کال آگی نے کہا جی آپ کے خلاف جو ہے وہ ہم نے اپلیکیشن آئی ہے تو آپ نے ریپ کیا کہتا ہے میرے تو پاؤں کے نیزے زمین نکل گی میں نے کہا جی میں آ رہا ہوں ابھی تو کہتا ہے میں کانفیڈنٹ تھا میں چلا گیا میں نے ان کو کہا جی میں کیسے یہ کر سکتا ہوں آپ میڈیکل کروا لیں کوئی میڈیکل نہیں ہوا حالانکہ اس کی پری ریکوزٹ ہے کہ اگر کوئی ایسا اللیج ہوتا ہے تو وہ جو کنسرنڈ ایس پی ہے وہ انوالو ہوگا ڈریکلی اور میڈیکل ہوگا دونوں پارٹیز کا اس کے بعد کیونکہ ڈیٹرمن ہو سکتا ہے آپ تو سائنٹیفک دو رہی ہے ایسے تو نہیں ہوگا اس کے بغیر انہوں نے رات و رات جس وقت وہ فیملی بھی اس کی ٹھیک تھی لڑکے کی اس وقت ان کو پتا چلا کہ یہ تو بھاگ جائے گا رات و رات کہ تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو انہوں نے فیر لانچ کر دی اب وہ سٹوڈنٹ تھا بچہ تین چار مینے ایک تو وہ جو ٹرائل کا پروسس تھا نیکس ویری نیکس ٹے وہ اتدار لوگ تھے انہوں نے بی بی سے رابطہ کیا اس نے پچیس لاکھ رپے وہاں پہ ان سے لیا ایٹ دی ٹائم آف بیل جب بیل ہو رہی تھی لیٹر آن ٹرائل کے لیے دوبارہ بیان دینے آنا ہوتا ہے تو جب ٹرائل کے لیے بیان دینے آئی تو اس نے کہا جی میں نہیں آ رہی میرے علات بہت خراب ہیں مجھے پانچ لاکھ رپا دیں گے تو میں آؤں گی اچھا وہ گوڑ لکھ تھی جس وقت وہ ٹرائل میں سٹیٹمنٹ دینے آئی تو وہ جج صاحب جو تھے وہ بڑے سمجھدار تھے اور وہ بڑے کین ایبزورور تھے وہ نبی بی بار اندر باہر آ جا رہی تھی پارٹی نے ہمیں بتایا کہ ہماری ہوگی ان سے بات جیسی وہ دو تین بار باہر گئی نا تو جی وہ جج صاحب دیکھ رہے تھے باہر سے کہ کیا ہو رہا نا کوئی لین دین چل رہا ہے انہوں نے بی بی کو بلایا اچھا کیونکہ وہ آپ ویسے اوزور بھی کر سکتے ہیں ججز ہیں ڈیلی کتنے سارے کیس بگت آتے ہیں جیسی دیکھا اس لیے ان کی انہوں نے کہا بی بی میری بات سننے یہ کیا چل رہا ہے تو انہوں نے کوئی پیسے لیے ان سے بڑا سیریس دیکھے نا وہ فینس ہے وہ نہیں نہیں میں نے کوئی بن جو انہوں نے ساتھ ہی لیڈی کانسٹیبل بلائی کہا جیس کی تلاشی لیں تلاشی لیے تو اس سے پیسے برامت ہوگی جو انہوں نے اس پارٹی سے وہاں سٹیٹمنٹ وہاں سٹیٹمنٹ کے بدلے بھی آیا وہ لینے تھے ہاں سٹیٹمنٹ تو دینی تھی ابھی تو پیسے پہلے انہوں نے ریوانس لے لیے جیسی صاحب نے کہا جی کہ اس کے خلاف میں دیتا ہوں پرچا بھی فوری طور پر بھی پرچا ہوگا میں تمہیں بتاتا ہوں وہ تو اس بی بی نے وہ کیونکہ وہ ایک پروفیشنل تھی اس نے ادھر ہی رونا پٹنا شروع کر دیا پوری کی پوری کوٹ پرمیسز تو اسے سر پہ اٹھا لی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے انہوں نے کہا جی کیونکہ ساری کوٹس میں کیمراز لگے ہوئے ہیں انہوں نے کہا جی سارا کچھ ریکارڈڈ ہے بی بی تم جتنا مرضی سمجھ داری کرتے رو خیار ultimately وہ کٹ شاٹ یہ ہوا کہ وہ لڑکا کیونکہ definitely اس کو بھی بیچ میں involve ہونا پڑتا تھا پیسے دینے کے حوالے سے تو اس نے آنا تو اس نے کہا جی میں نے میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہوا ہے امریکہ میں میں نے جانا تھا میں آج کتنا عرصہ ہو گیا لیٹ ہو گیا میرا پیرا سمسٹر ڈلے ہو گیا ایسی وجہ سے مجھے اس سے بچا لیں میری جان چھڑوا دیں میں نے کچھ بھی نہیں کرنا ultimately وہ جب کمپلیننٹ ہی نہیں تھا تو وہ کیا کرتے وہ نکل گئی اس کو چھوڑ دیا اس بی بی کو چھوڑ دیا اور وہ کسی اور کے ساتھ دوبارے آئیے کرے لیکن دیکھیں اس میں بتانے کا پرپس سٹوری کا یہ تھا کہ اس کے پیچھے یہ نہیں تھا کہ خاتون انوال تھی it was a gang and behind that police انوال تھی ایک ایسی ہی سٹوری میں نے بھی وٹنس کی ہے اور وہ ہے کہ نکاح کرتے ہیں خواتین خاص طور ladies families وہ یہ کہہ کرتے ہیں کہ نکاح کریں گے اور آپ اتنا حق مہر دیں گے اور پھر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو یہ نکاح نہیں کنٹینیو کر رہے اور حق مہر میں جو کچھ بھی آپ نے انہیں دیا ہوتا ہے سو یہ بھی ایک بزنس ہے کرائی سے اگلی ایک case ہم نے کیا جس میں ایک خاتون ایسی تھی کہ جو بڑے شہروں میں جو بڑے بڑے شہر تھے وہ ایک بڑا شہر چھوڑ کے جاتی تھی وہاں شادی کرتی تھی دیکھتی تھی کہ solid candidate ہے اس کے پاس پیسہ ہے پورا background پہلے چیک کرتے تھے social media ہے نا سب کچھ مل جاتا ہے وہ وہاں پہ target کرتے تھے رشتہ agency کے وہاں contact کیا شادی کی اس بندے کو پورا لوٹا اس سے سب assets سب کچھ اپنے نام لکھا مہینہ دو تین رہتی تھی وہاں اس کے بعد وہ پورا city change کرتی تھی اگلے شہر میں چل جاتی تاکہ contacts نہ بچیں بڑی خوبصورت سی well educated بڑا order proper دوسرے شہر گئی وہاں کیا تیسرے شہر گئی اور interestingly کراچی میں گئی جب تو کراچی میں اس نے ایک ایسی personality سے شادی کی جو کہ وہ بہت renowned بندہ تھا وہ اس سے شادی کر کے بہت بڑا business icon تھا وہ اس کو zero پر لا کے چھوڑا جب client ہمارے پاس آیا ہم نے جب history نکالی تو جو کراچی بڑا بندہ تھا اس سے بھی مارا contact ہوا کرتے کرتے پرتے چل رہا lahore high court میں بھی ایک case ہوا ہے اور history تو یہ چار شہر سے ہمیں پتا چلا اس کے نکاح اس کے cases even کے بچے بھی اور پھر پتا چلا کہ یہ جو چوتھ ان شادیوں سے بچے بھی ایک شادی سے بچا بھی اور اس کا case lahore high court میں بھی چل رہا تھا اور پھر پتا چلا کہ وہ کرتی یہ ہی ہے professional good looking تھی پولیس پورا ایک سسٹرم اس نے اپنے ساتھ لگایا وہ تھا کہیں وہ پکڑی تو وہ بندہ وہ جو ہمارا client تھا وہ تو zero ہو گیا at the end یہ وقت اس پہ ایک ف آئر ہوئی جو سائبر کے حوالے سے ہوگی یہی اور اس پہ یہ کہ اس نے social media میں کیا وہ ہوا یہ کیونکہ وہ wife تھی mobile اس کی access میں تھا اس نے خود سے ایک post لگائی post لگا کے خود چلی گئی وہاں سے بعد میں case phase وائل کر دیا تو اس نے کہا جی فلان ٹائم پہ اس نے میرا خلاف post لگائی تھی post تو لگی ہوئی تھی اور اس کے فون سے لگی ہوئی تھی اور وہ فس گیا اور اس پہ وہ ف آئر ہو گئی اور وہ اس ف آئر کے بدلے اس بچارے نے سب کچھ دے کے اپنی جان جو یہ ہم cases جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے ظاہر ہے یہ ہمیں وہ stories ہیں جو کہ witness جو لوگ ہیں جو ڈیل کر رہے ہیں ساری چیزوں سے پتا چل رہا ہے تو ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک gender کو ہم نہیں کہہ سکتے کو مظلوم ہے اور کوئی ایک جو ہے وہ ظالم ہے it varies from جسے کہنا چاہیے person to person یہ ہر ایک کی کہانی میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا miss use of law ہوتا ہے لیکن ہم اس بارے میں continue کریں گے ایک بریک کے بعد موسیقی موسیقی